پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت بڑی تھی جب ایران کے جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پاکستان کی جانب سے تمام ڈپلومیٹک ریلیشنز جو تھے ایران کے ساتھ وہ موطل کر دیئے گئے تھے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا گیا تھا اور جو ایرانی سفیر تھا جو کہ وہ وہی پر موجود تھے ان کو واپس آنے سے روک دیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان ایک ڈیسیجن لیتا ہے اور ڈیسیجن یہ لیتا ہے کہ جو ایران کی سرحت پر دہشتگردوں کے جو بھی ٹھکانے تھے اس پر پاکستان ایک ائر سٹرائک کرتا ہے اور کائی دہشتگرد اس کے اندر مارے جاتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر صورتحال بدلتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے جو برف جم گئی تھی وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے ٹیلیفونک رابطہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصف سے اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کچھ معاملات بہتر کی جانب جا رہے ہیں پھر انیسی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں بھی یہ ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ بے شک پاکستان اپنی سلامتی پر قومی سلامتی پر خود مختاری پر کوئی سمجھاتا نہیں کرے گا مگر کیونکہ ایران ایک برادر ملک ہے لہٰذا معاملات بادشیت سے کچھ سلجھائے جا سکتے ہیں اور پھر سلج بھی گئے کیونکہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملات چلے گئے اور اب یہی ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ جو ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو کنٹنیو کیا جائے گا ریزیوم کیا جائے گا مرحلہ وار تو معاملات یہاں تک پہنچے کیسے کیونکہ برادر ملک ہے ایران پاکستان کا اور پھر فوری طور ایسکیلیٹ ہونے کی کیا وجوہاتیں اسی پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تذیہہ کا نجمو ساخف صاحب راو خالد صاحب سانوہ سٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ نوائید 92 نیوز کوٹ رپورٹر ہیں ساقف بشیر وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ سب ہی کا بہت شکریہ نجمو ساخف صاحب آپ کی نظر میں کیا وجوہات تھیں جو معاملات اتنی تیزی سے تلقے کی طرف چلے گئے اور ظاہر ہے کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوتا کہ اچانک سے اتنے معاملات ٹرگر ہو جائیں کیا پس منظر میں محرکات رہیں اگر آپ تھوڑا اس پر روشنی ڈال سکیں جی سب سے پہلے تو خوشخبری آپ کو یہ بتانی ہے کہ وہ تمام حضرات اور وہ خواتین جو یہ چاہتے تھے کہ جی اب میزائل گرے ہیں کروز آیا ہے فلانا ہوا ہے ڈرون حملے ہوئے ہیں پاکستان بھی حملہ کر رہا ہے بچ دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں آپ نے پوچھا عوامل کیا ہے دیکھئے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں پچھلے پندرہ سے سترہ برس کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں جو کوکلی میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر اور خاص طور پر جب سوویٹ یونین کی فوجیں افغانستان سے نکلتی ہیں تو ٹرانزٹ ٹریٹ کے مسائل پیش آتے ہیں جس میں پہلی دفعہ ایران اور پاکستان کے جو ویوز ہیں ان میں ڈیفرنس آنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد سمگلنگ آتی ہے جو کہ یعنی بارڈرز پہ سمگلنگ ہے اس کے بعد ریفیوجیز آپ کے آتے ہیں یہاں سے تو بات تک یہاں تک تو بات چیزی وہ ٹھیک تھی لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ بیچ میں وہ جو آپ کی ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے اس نے جو ہے وہ ایکنومک یعنی آپ بات کرتے ہیں جب آپ یعنی معیشت کی بات کرتے ہیں ایکنومک پروجیکٹ کی انویسٹمنٹ کی اور ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ایران پورا کر دیتا ہے ہماری سرحد تک اور اب ہم نے اپنا کام کرنا تھا جو نہیں کیا تو جو کانٹریکٹ ہے جو کہ میں نے پڑا ہوا ہے سارا اتنا موٹا سا اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے اس ٹائم پہ نہیں کیا اب یہ ہے کہ چونکہ برادرہ نام مالک تھے لہٰذا اس پہ کہا گیا کہ بات چیت کرتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ اس پہ جرمانہ اور وہ کوٹ آف آرمیٹریشن میں جانے کا فیصلہ ایران کا وغیرہ وغیرہ ان سارے کو اگر آپ جنی جمع کریں اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ ایران کی جو مصروفیات ہیں میڈل ایسٹ میں یمن میں سعودی ریبیا کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر اس کے انڈیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہیں وہ بھی اپنی نظر میں اگر آپ رکھتے ہیں اور پھر اس کا انٹی امریکہ ہونا انٹی امریکہ ہونا امریکہ کا اس کے نوکلئر پروگرام پہ حساب کتاب اور امریکہ کی دوستی پاکستان کے ساتھ ہونا اور وہ جو ہے نا کہ پاکستان امریکہ کا ایک میجر نون نیٹو علائے ہے ان ساری چیزوں کو آپ جوڑ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں ہوا اب یہ ہے کہ پاکستان نے جو حملہ کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ کے علاقہ ناظرین کو کہ اس میں دو باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں وہ اب آپ یعنی کہیں گی کہ جی اچھی باتیں بھی اس میں کون سی ہوئی ہیں میزائل جو ہیں اور ڈرون سب سے پہلے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو اسرائیل کو ایران کو افغانستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں یا وہ دوست جو کہ جنہوں نے گھات لگائی ہوئی ہے ان کو پاکستان نے بتایا ہے کہ جب وقت آئے گا جب مسئیبت پڑے گی جب آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور جس پریسیشن سے یہ ہوا ہے جتنی اچھی اور مہارت کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے آپ کو پتہ لگا اب یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا اب ہم نے یعنی یہاں رکنا نہیں ہے ہم آگے جانا ہے ہم اس سے آگے جانا ہے دونوں ملکوں نے آپس میں بات کی ہے دونوں فورن مرسٹر نے بات کی ہے بات آگے چل رہی ہے نہیں بلہا خوش اصولوی سے نمٹ گئے معاملات یہ اچھی بات ہے راو خالص صاحب ظاہر ہے دیکھیں دہشتگردی کا سامنا دونوں ممالک کو ہی ہے تو بجائے اس کے کہ ایران پاکستان کو اعتماد میں لیتا اور مل کر کچھ کیا جاتا اس پر لیکن اس کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کتنا غیر مناسب اقدام تھا اور کیوں پہنچی اس نحض پر بات دیکھیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ رموز مملکت خوش خسروان دانن یہ حکومتی جو ہیں وہ بادشاہ اور جو لوگ حکمران ہیں یا حکمران رہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں میں بلا وجہ غیر ضروری تفسرہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے میرے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب میرے ملک کی اسلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو میرا فرض ہے اف اینڈ بٹس کے بغیر میں اپنے ملک کی اسلامتی کے لئے جو کر سکتا ہوں کروں جان کے حوالے سے مال کے حوالے سے مدد کے حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے زبانی عملی جو بھی کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سوال کی طرف آتے میں مقصد کیا تھا اور اس سے ایران کو فائدہ کیا ہوا ابھی تک تو میرا خیال ہے جتنے ذہین لوگ بیٹھے ہیں تفسرہ نگاہ رہے ہیں کلوزلی دیکھتے ہیں ریجنل ڈیویلیٹمنٹس کو انٹرنیشنل ڈیویلیٹمنٹس کو ایکسپرٹس ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو یہ کیا سوجھی کہ ہر طرف اس نے پہلے ہی اس کی چل رہے ہیں مسائل یمن میں چل رہے ہیں پھر اسرائیل کے حوالے سے ازبولہ کے حوالے سے اور ساری چیزیں اس کی امریکہ کے حوالے سے تو یہ اس کو کیا سوجھی کہ پاکستان جو صدیوں سے تو ہمارا ایکسلیشن ہے لیکن دہائیوں سے ہم جب سے پاکستان بنا ہے سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تو پاکستان کے ساتھ یہ کیا سوجھی اور اس وقت پہ جبکہ انڈین فورنڈ میریسٹر دورہ کر رہے ہیں ایران کا ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیپ سٹیٹ وہ ہے اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن ایران کی حکومت نے اسے اون کیا ہے ایران کی حکومت نے کوئی ورڈ منسنگ نہیں کی کلیرلی انہوں نے اون کیا نہ انہوں نے کوئی اس پہ پشمانی کسی قسم کی ظاہر کی تھرو آؤٹ اور مزے کی بات ہے جب ہم نے ریٹیلی ایٹ کیا تو کوئی پریشانی بھی نہیں انہوں نے جی کوئی پریشانی بھی انہوں نے ظاہر کی جب ہم نے رییکٹ کیا جی بلکلی ایرانی طور پر ہم نے جب نشانہ بنایا تو انہوں نے رییکٹ کوئی اس پہ بھی ریکشن انہوں نے پریشانی والا نہیں تھا تو یہ مقصد کیا تھا شاید کسی وقت جا گئی یہ بڑی حیرت انگیز ساری ڈویلمنٹ ہے یہ کسی وقت کھل جائے لیکن اس میں سب سے ایمپورٹن جو چیز ہے دیکھنے کی وہ ہے جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کی منافقت اور جو بے رہمی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے ہمارے معاملات کے اوپر ان کو سامپ سونگ جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مشرقہ وسطہ میں امن تباہ ہو رہا ہے فلسطین کے مسائل چل رہے ہیں سارے تو اس وقت وہ بلکل خوابوش رہتے ہیں ادھر شرارت کرنے کے لیے فوراں بیچ میں کود پڑے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ آگے پڑے امریکہ تو بڑے عرصے سے چاہتا ہے اس نے سیریا کی وار شروعی اس لئے کی دی کہ کسی طریقے ایران کو اور ترکی کو مجھے اجازت دیجئے گا ساقیب اب یہ ظاہرہ تیہ تو ہو گیا ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بہال ہوں گے لیکن یہ کیسے ہوں گے مرحلہ وار ہوں گے کیا تیپ آیا ہے بتائیے گا ذرا از بارے میں ایک تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ کافی تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور دونوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ کے درمیان کل بات ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک جو وہ باتچیت کا انٹرنلی سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ بحال ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں کیونکہ جب ایران نے حملہ کیا اس کے بعد پاکستان نے اس کا برپور جواب دیا اور دینا چاہیے تھا کہ ملکی وقار اور خودمختاری پر یہ حملہ تھا لیکن اس میں جو بہتری کا انصر ہے جب پاکستان نے جواب دیا تو اس کے بعد جو ان کی طرف سے پریس لیز آئی اس میں بڑا ایک ایسا جواب تھا کہ ہم دو برادر ملک ہیں ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں اور وہ کانٹینیو کرنے چاہیے تو پھر ان کا ایران سے بھی وہی جواب آیا تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ آئندہ چند روز تاک جو ہے وہ بحال ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں جو ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی دونوں ممالک کے وزراء کھارجا کے درمیان وہ بڑی طویل تھی اور جگنی طور پر مختلف اوسپیکٹس اس میں ڈسکس کیے گئے بلکل جی اور خاص طور پر ایسے وقت میں ناظرین کے جبکہ الیکشنز بھی آنے والے ہیں اس پر کریں گے بات اس فریک کے بعد ملکم بیک ناظرین الیکشن کا میدان سجنے میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور تمامی جماعتیں اس وقت الیکشن کیمپین میں نظر آ رہی ہیں مگر دو پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اگر الیکشن کیمپین کا تو بڑا سا موازنہ کریں تو اس میں بڑا واضح ڈیفرنس نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی زارہانہ انداز میں اپنی کیمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑا اچھا نیرٹیو بنا رہی ہے نواز شریف کو نون لیگ کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں مگر جو نون لیگ کے اگر کیمپین کی بات کی جائے نواز شریف صاحب بڑی مشکل سے ایک تو آئے عوامی پریزنس ان کی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے اور جب وہ آئے بھی تو صرف دس منٹ کا انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے کوئی بلند و بانگ دعوے اور وعدے نہیں کیے بلکہ مجھے کیوں نکالا کی روداد انہوں نے ایک بار پھر سنا دی اس کے علاوہ اگر منشور کی بات کریں تو پیپلز پارٹی بڑا ہی جامعہ ایک عوامی معاشی معاہدہ دے چکی ہے بڑی جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ بھی بتا چکے ڈیٹیل ایک ان کا ڈاکیمنٹ ہے جو کہ وہ دے چکے ہیں مگر نون لیگ کا ابھی تک منشور ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ستائیس جنوری کو ان کا منشور جاری کیا جائے گا جو کہ الیکشن کی تاریخ صرف دس دن پہلی ہوگا تو کیا وہ بہت ایزی لے رہے ہیں ان الیکشنز کو نون لیگ والے یہ سوال ہے یا پھر بہت مشکل ان کو لگ رہا ہے کیونکہ بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں اور منشور اور بیانیاں اگر ابھی تک نہیں بن پا رہا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ وہ بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں یا پھر یہ کہ ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے بیانیاں بنانے میں کہ لے کے جانا کیا ہے عوام کے پاس اس پر بات کریں گے ساتھی پیپلز پارٹی کے جانب سے بلاول بھٹو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے البتہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ہم اتحاد کر کے حکومت بنا سکتے ہیں تو کیا یہ سٹریٹیجی ان کی کمزوری دکھا رہی ہے کہ وہ شاید خود اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ اکیلے تنہ تنہا حکومت بنا سکیں یا پھر یہ اچھی سوچی سمجھی پریکٹیکل سٹریٹیجی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں راو خالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر کمپارزن کیا جائیں دونوں پارٹیز کی الیکشن کیمپین کا تو کیا واقعی پیپلز پارٹی میں نون لیگ کی نظمت زیادہ کلارٹی نظر آ رہی ہے زیادہ جاریت نظر آ رہی ہے دیکھیں میں نون لیگ کی سیاست سے بات شروع کرتے ہیں اسی میں سے بلاول صاحب کی جو امید ہے یا ان کے جو جذبہ ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ ان کے مہم کیوں تگڑی ہوتی جاری ہے جو آپ نے بھی کہا کہ کیا مہم کریں نون والے وہ انہوں نے تمام تر سپورٹ کے باوجود تمام تر ایون پنجاب کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سرکاری مدد بھی پنجاب گورنمنٹ کی ان کو حاصل ہے اور وہ بیوروکریٹس ان کے بہت سارے چہتے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو اس کے باوجود وہ ان کے جلسے جو ہیں وہ کارنر میٹنگ سے بڑے نہیں ہو رہے ہیں یا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے سرک پر لوگ کٹے ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ کچھ لوگ ہو جاتے ہوں گے تو وہ ایک تو وہ ہو نہیں پا رہا پھر ان کو سیٹ ایڈجسمنٹ میں سرنڈر کرنا پڑا کمپروبائز بہت کرنا پڑا اس کے بعد پارٹی کے اندر جس طرح سے مخاصبت بڑھ رہی ہے ابھی سردار مہتاب صاحب جو سردار مہتاب صاحب ان کو پارٹی سے انہوں نے نکال دی شاید خواہ کانبازی پہلے چلے گئے مفتح اسویل چلے گئے زبیر صاحب جو ان کے بہت قریبی تھے وہ بھی چلے گئے چلے ہی گئے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں تو محسوس یوں ہو رہا ہے جو لیول پلئنگ فیلڈ مانگی جا رہی تھی وہ تو شاید مل گئی بلکہ لیول پلئنگ فیلڈ میں پی ایم ایل این کو سب سے اچھی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا اور باقی سب نشیب میں ہیں اور ایک پارٹی تو جو پجاب میں مقابلے میں ہیں وہ تو مزید گہرائی میں جاتی نظر آ رہی ہے نا نشان ہے اس کے پاس آزاد امیدوار ہے ان کا آگے جال کے پتہ نہیں کیا بڑھنا ہے ان چیزوں سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی خوش فہمی اس قدر بڑھ گئی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اب تو سہیاں بھائے کوتوال اب ڈرک آئے گا تو اس ٹائپ کی ایک منٹیلیٹی شاید ان میں آ گئی کہ ہمیں شاید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب پولیٹیکل میدان میں آتے ہیں تو پھر پولیٹیکل فورس سے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے ووٹر کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ عوام کے متھے ہی نہ لگیں اور آپ کہیں جی ہم الیکشن بھی جی جائیں گے اور ان کے شہد دل میں یہ خواہش ہے لیکن مشکل میں تو وہ پھنسے اس وقت ہے جب عوام میں جانا ہے یہ مشکل تو ہے نا برقرار یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ عوام کے متھے لگے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے آپ عوام سے ووٹ لینا ہے عوام کے پاس آپ کو جانا پڑنا ہے لیکن ان کی خواہش یہ لگ رہی ہے کہ جو بیلڈ پیپر دیے جائیں الیکشن میں اس پہ جو پرنٹ ہو اس پہ مور بھی ساتھ ہی لگی ہو شیئر کے اوپر تو پھر اس کا ہو تو آپ جب عوام کے رابطے بھی جائیں گے عوام میں مہم نہیں چلائیں گے عوام سے رابطہ نہیں رکھیں گے تو آپ کس طرح سے اس کو لے کے آگے چلیں گے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں میں نے دیکھا اساہ خان صاحب جب میں ریٹائر ہوئے تھے بڑے تکڑے بیوروکریٹ اور صدر اور سب کچھ نے جب وہ نہیں رہے تھے حکومت میں اور وہ مشین دی وہ سپورٹ والی نہیں تھی ان کے ساتھ تو ان کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ ترز آتا تھا ان کو دیکھ کے تو اس لیے اپنے جو ان کی پاور ہے پولیٹیکل پاور ہے ان کو انہوں ایگزینٹ کے میں بہت بار کہہ چکا ہوں میاں صاحب جو زندر میں بیٹھے رہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا دوسرا ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کی باقی ساری جماعتوں نے بڑی باریکی سے سولہ ماہ کی ساری نکامی ہے جو ان کے گلے ڈال دی ہے وہ آپ کو بلاول کی تقریروں میں نظر آتی ہے ہر جگہ میں بیٹھ کے تو یہی تھا ان کی امید اب بلاول صاحب کی جو امید ہے اگر مجھے پتہ ہے کہ نون اس وقت کہاں کھڑی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہوگی ان کی وہ کچھ نہیں کر سکتے اب آگے اب تو عوام نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ووٹرز نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو بلاول صاحب کی امید اگر مجھے پتہ ہے عام لوگوں کو پتہ ہے تو بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے کہ نون لی کی سچویشن کیا بڑھ رہی ہے اس وقت اس لیے ان کی امید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ زیادہ جذبے سے اپنی کمپین جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آزاد جو عبیدوار آگئے بہت زیادہ ایک تو جنرلی آزاد ہے ایک وہ جو پی ٹی آئی کا نشان نہ ملنے کی وجہ سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے جب اتنے سارے آزاد عبیدوار میدان میں ہوں تو ظاہر ہے ان کی آنکھوں میں روشنی چمک آ جائے گی کہ اب اس لیے وہ زیادہ جذبہ ان میں دیکھنے میں آ رہا ہے زیادہ جوش ان میں دیکھنے میں کیا ان میں ٹھیک ہے اور یہ آزاد الیکشن کی جو بات پی ٹی آئی کی طرف زیادہ اشارہ ہے یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بظاہر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی الانس بن سکتا ہے اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا ہو جائے وہ تو ایک اور ہی پھر گیم ہو جاتی ہے وہ تو بلکل دیفرنٹ بالگیم ہو جاتی ہے اور الیکشن سے پہلے اگر کوئی اس قسم کیا اشارہ ہو جائے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بہت ایک دیفرنٹ ہی یہ سین ہوگا پھر اس میں پھر پی ای 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 لن کے لیے تو پھر جائش نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی بلکہ ای پی پی کے لیے بھی نہیں رہ جائے گی اس کے بعد اے اے ای پی جو ہے وہ اے اے ای 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 تقریبا پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ ہی جائیں گی ای 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 جو ہے وہ اگر سندھ میں گومنٹ پیپلز پارٹی کی بن نہیں ہے یا بن جاتی ہے تو ای 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 لیے بھی آپشن کوئی نہیں ہوگی ادھر جائے اس لیے بلاول کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں میرے حساب سے یہ سارا سیناریو ان کے سامنے آ رہا ظاہر ان کے بھی لوگ بیٹے ہیں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو اس لیے وہ ان میں جوش و جذبہ روز بڑھتا چلا جا رہے ہیں نجم ساخف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیپلز پارٹی کی جو یہ پالیسی ابھی سٹریٹیجی سامنے آئی ہے ایک انٹریو میں کہ آزاد ارہکین کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائی جا سکتی ہے کیا یہ ایک اچھی وائز پالیسی ہے اور کیا اشارہ واقعی پی ٹی آئی کے ہی آزاد ارہکین کی طرف ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نون لیگ کے لیے کتنا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے خصوصاً پنجاب میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ایک تو وہم آپ دور کر لیجئے ایک تو شک دور کر لیجئے اور وہ کیا ہے جب حکومت بنانا ہی مقصد ہے تو پھر اس میں یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور فلانا فلانا آگا اور انڈیپینڈنٹ پتہ نہیں کدھر چلے جائیں گے میں آپ کو بڑے وسوک سے یہ بتاتا ہوں اور ہم نے یہ پی ٹی ایم میں دیکھا ہم نے پی ٹی ایم کی حکومت میں دیکھا کہ وہ جو سولہ مہینے چلی اس میں جو چونچو کا مربع بنا اس میں سوائے پی ٹی آئی کے ساری پارٹیاں موجود تھیں تو جب حکومت بنانا مقصد ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی کو کل کو ہم دیکھیں کہ جی نون کے ساتھ مل کے ادھر سے ایم کیوم بھی ساتھ آگئی اور جہاں تک یہ بات ہے آپ کی یہ جو آزاد پرندے ہیں اصل میں اس دفعہ ایسا ہوگا کہ جو ایک نارمل تعداد ہوتی ہے نا آزاد امیدوار کی ان سے کئی گناہ زیادہ آزاد امیدوار ہوں گے اور وہ جو آزاد پرندے ہیں ان کو دانا تو پھینکے گی پی 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 بھی اور نون بھی پھینکے گی اب یہ کہ وہ چگدے کیا ہیں اور ان کی جو ان کی جو وہ ہے جو ان کی کیا کہنا چاہیے جو وابستگی ہے کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گی کہ بھی نہیں نہیں گی یہ ہے پہلا فیکٹر دوسرا فیکٹر دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو آپ کی استحکام پارٹی ہے آئی پی پی جو ہے جہاں گی ترین صاحب کی اس کو اگر ہم نے کنگ میکر پارٹی بنانا ہے اور پرانے زمانے کی پی ایم ایل کیوں کا کردار اس کو دینا ہے تو اس کو اور نون کو کتنے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے اس کے لیے یہ دو فیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان دو فیکٹر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نون لیگ کو تو بہت ہوم ورک باقی ہے اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو بہت ہوم ورک باقی ہے باقی راہ یہ منشور منشور کا یہ تو سارے وہ خواب ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف الیکشن تک ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے کوئی عوام کے سامنے کوئی چیز لے کے جانا نظر آتا ہے کوئی انتھوزیازم نظر آتا ہے وہ تو آئی نہیں رہا نظر نون لیگ میں پیپلز پارٹی تو کر رہی ہے پھر بھی کام دیکھئے وہ نون لیگ کا آپ نے جس حافظہ باد کے وہ جلسے کا بتایا نا جس پہ وہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک بولے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوئیں ایک چیز یہ وضاحت سے پتہ لگی کہ اگر ساری چیزیں تیہ ہو جائیں کہ جی یہ آپ کا اس طرح سے ہو گا اور یہ ہو گا اور وہ سارے میل جول سارے ہو جائیں تو تسلیح ہو جاتی آدمی کو یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ جیت نہیں سکیں گے آپ ان کو پتہ کیا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ صرف ایک فارمیلٹی کرنے کے لیے وہ وہاں گئے تھے انہوں نے فارمیلٹی نبھائی کہ دیکھیں ہم بھی جلسے کر رہے ہیں جو وگر اور جو سٹینگت اور وہ جو ایک وہ نظر آ رہا ہے نا جذبہ وہ تو آپ کو پیپلز پارٹی میں نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کی جو ایک دو اور جماعتیں اسلامی جو ہے وہ واقعتاً یعنی بیچ میں آئی وی ہے ایم کیو ایم بیچ میں آئی وی ہے یہ لوگ ابھی کھل کے سامنے آئیں گے اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جس پارٹی کو کہا گیا دیکھیں نا نواز شریف صاحب آئے تو ہمیں بتا لگا جی کہ یہ تو یہ تو جو ہیں وہ آنے والے چوتھی دفعہ بننے والے وزیراعظم ہیں تو اگر تو یہ بات ہے تو پھر ان کے چہرے پہ یہ جو مسکراہت ہے وہ کیوں نہیں ہے اگر تو یہ بات ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی برڈی لینگویج ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی کچھ معاملات تیہ ہونے والے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اٹھارہ دن رہ گئی ہیں الیکشن میں گن کی اٹھارہ دن ان اٹھارہ دنوں میں یہ جو تین چار فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں نا ان کی بیس پہ ہی سارا کچھ فیصلہ ہوگا اور ایک دفعہ پھر سے کہوں گا کہ حکومت بنانا ہی ساری پارٹیوں کا مقصد ہے اور اگر یہ مقصد ہے تو اس میں ہم کل کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ زرداری صاحب جب پھر ڈالیں گے نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کو جب پھر ڈال رہے ہوں گے ایم کیو ایم ساتھ بیٹھ کے مسکرا رہی ہوگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور مولانا صاحب تو جو ہیں وہ تو سب سے بڑی کرسی پہ آپ کو بیٹھے نظر آئیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہیں چلیں ساخب یہ بتائیں کہ نون لیگ کے اندر اتنا تھنڈ پروگرام کیوں ہے خاص طور پر نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے عوام میں کیا خبریں چل رہی ہیں کیا سوچ رہی ہے نون لیگ ایک تو ایک جو ازاد امیدواروں کے حالے سے بات ہو رہی ہے اس پہ ایک کومنٹ کر کے پھر میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دیتا ہوں کہ آرٹیکل 63 ہے اس کا سیکشن ہے 2 اس سیکشن کے حوالے سے میری کوئی جو اٹانی جنرل آفیس ہیں ان کے ذرائے سے بھی بات ہوئی ہے پھر جو پی ٹی آئی کا جو لیگل مائنڈ ہے لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ وہ سیکشن ہے کیونکہ ابھی بلے کا نشان جو واپس لیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اس ڈیٹیل ججمنٹ میں ایک پاسیبیلٹی موجود ہے کہ اسی جو سیکشن ہے اس کا عوالہ دے کر کہ جن امیدواروں نے اپنے ٹکٹس جو جب انہوں نے نامینیشن فارم جمع کروائے اس کے اوپر انہوں نے اپنی پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی لکھی تھی تو ایک پاسیبیلٹی موجود ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے اس میں اس کو سیکیور کر دیا جائے کیونکہ آرٹیکل 63 کی سیکشن ٹو جو ہے اس میں جو میٹر ہے تھوڑا سا انٹرپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر تو اس کو انٹرپیٹ کر دیا سپریم کورٹ نے تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں سیکیور بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن ازاد امیدواروں کی طرف بلاول دیکھ رہے ہیں یا دیگر پلٹیکل پارٹی دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک لیگلی اور قانونی طور پر ایک چیز موجود ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اگرچہ کم چانسز ہیں اس کے لیکن اس کو اگنور جو ہے وہ نہیں کر سکتے پارٹی کے برقرار رہنے کے چانسز ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی ہے جی جی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں ممبر آف ہاؤس اچھا یہ جو سیکشن میں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے اگر سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹیل جیجمنٹ میں اس کی وضاحت کر دی کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لیکن نومنی آپ کے وہ ہیں اس کے پاس نشان آ رہے ہیں تو دین ہو سکتا ہے کہ وہ جو آزاد والا ایک فیکٹر ہے ان کو کمر جو ہے وہ مل جائے اس سیکشن کی وجہ سے تو یہ ایک لیگل پوائنٹ پارٹی برقرار رہے گی ایک جماعت کی اور اگر وہ ڈیفیکشن میں کبھی جاتے ہیں پھر پالیسی ایک آ جائے گی ایک پارٹی کے اور ڈیفیکشن میں اگر جاتے ہیں تو پھر وہ لاغو ہوگا ان کے اوپر یہ یہی بات ہے جی 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 وہ مشروط ہے وہ مشروط ہے کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ اپنی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں کر دے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ لے کر چلی جائے تو اس کے بعد آزاد والا جو ہے تین چار پوائنٹس ہیں جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک جو انٹرلی جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ موجود ہیں ایک ایک غیر یقینی کی صورتحال آج بھی مسلم لیگ کہیں نہ کہیں فیل کرتی ہے کہ کہیں اٹھارہ دن رہ گئے ہیں ان کا منشور ابھی سامنے نہیں آیا ان کی مہم اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکی ان کا جو جلسوں کا اجنڈا ہے وہ جلسوں کا اجنڈا ایک شخصیت سے شروع ہوتا ہے وہیں اسی پہ ختم ہو جاتا ہے ڈیڑھ سال جو انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت گزارا وہ اس کو اون ہی نہیں کرتے اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے جو ازاد امیدواروں کی ازاد امیدواروں کو پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے آصف علی درداری صاحب دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر جو جانگیر ترین صاحب ہے ان کو تو آپ اس سے نکال ہی نہیں سکتے جن کے پاس جو ہے وہ موجود ہے سارے ذرائے تو اس سارے معاملے میں جمہوریت کمزور ہوگی جمہوریت ہم نے دیکھا کہ جب بلے کا نشان ایک پی ٹی اے پارٹی سے چلا گیا تو اس سے وقت جمہوریت کمزور ہوئی اور اس وقت جب آٹھ فروری کو اگر جو ہم نے ابھی قانونی ایک شک کا حوالہ دیا اگر اس سے بھی ان کے جو پارلیمنٹری ایک پارلیمانی پارٹی ہے وہ سیکیور نہ ہوئی تو پھر ازاد امیدواروں کی پھر منڈیاں ہی لگے گی اور جو منڈیاں لگیں گی وہ مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی صوبے میں بھی کس کو ڈانٹ ڈالیں گی مسلم لی گنون کو کیونکہ مسلم لی گنون یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ مرکز میں حکومت بنائیں تو پنجاب ان کے پاس ہو اگر پنجاب کہیں آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر ان کو وہ مرکز میں اس طرح مضبوط حکومت ان کی نہیں بن سکے گی تو اس لیے یہ مختلف فیکٹر موجود ہیں خاجہ عاصف یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا منشور نہیں آیا اور اس طرح مہم بھی نہیں جلی رانہ سنولہ کہتے ہیں ہم میکسیموم سیٹے لے لیں گے تو یہ بہت سارے سوالات ابھی موجود ہیں اس لیے اٹھارہ دن پہلے بھی وہ چارجڈ محول پنجاب میں خاص طور پر ہمیں نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا راو خانے صاحب ظاہریں بڑی کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اگر آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنائی جائے تو ہنگ پارلیمنٹ بن سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھی پالیسی ہوگی نہیں مگر کیا یہ بھی بات صحیح ہے پر نکتہ جو میں بہت بار بار کہتا ہوں اس الیکشن کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں جب فیصلہ ساز جو سوچ رہے ہیں وہ ایک مستحکم حکومت کا سوچ رہے ہیں کیونکہ اس پولیٹیکل سٹیبلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر آپ کی اکنومک سٹیبلیٹی بھی نہیں آ سکتی ہے آپ جو مرضی کر لے اس لیے اس قسم کی حکومت بنانا یا اس کے لیے کوئی ماحول پیدا ہو جائے یا چیز ہو جائے میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا الیکشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور اوورال جو صورتحال ہے جس قسم کی پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا نہیں ہوگا معاشی طور پر تو یقیناً آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی اور سوسائیٹی کے اندر اس سے حجان اور تفریق جو ہے نا وہ بڑے گی یقیناً اس لیے اس قسم کی کوئی بھی کوشش کو discourage کرنا چاہیے اور میں نے پچھلے اتوار کے پرگرام میں یہ پھٹ گئے کہ دو تہائی اکثریت لے جائے گی اور ہنگ پارلیمنٹ کی طرف نہیں جانا پڑے گا دو تہائی اکثریت کی ضرورتی ہے سمپل مجوریٹی سے گورنمنٹ تو بن جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری پولٹیکل پارٹیز کیا اس بات پر متفق ہیں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے جس قسم کا محول اب ہے اس پر بھی پولٹیکل پارٹیز کو کنسرن شو کرنا چاہیے تھا کہ یہ محول بہتر کیا جائے تمام لوگوں کو کھیلے دیا جائے لیول پلینگ فیلد اس طرح نہ ہو کہ ایک بندہ دس فورٹ اوچا کڑا ہے ایک بندہ بیس فورٹ نیچے کڑا ہے تو یہ لیول پلینگ فیلد تو نہیں اس طرح سے ہوتا لیول پلینگ فیلد تو یہ ہے کہ ایک دو فورٹ اوپر نیچے ہو جائے خیر ہے کوئی نہیں سارا سارے پولٹیکل جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیٹ کے ان سب کو مل کے پھر چلنا ہوگا کیونکہ یہ ایکسٹر آرڈنری محول ہے ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ہے ہم بہت سے چیلنجز ایسے ہیں جو شاید پاکستان کے سامنے پہلے نہیں تھے اور جس تیزی سے دنیا آگے جا رہی ہے ہمیں اس تیزی سے آگے جانے کے لیے اگر باقی پیچاس کی سپیڈ پہ جا رہے تو ہمیں دوزوں کی سپیڈ پہ سفر کرنا ہے تو اس کے کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری ہماری جو ایلیٹ بسیکلی پولٹیکل ایلیٹ اور آور ایلیٹ ہے وہ کیاوس کی ایجینٹ بن گئی ہے کسی نہ کسی طرح کسی کو مسئلہ ہوا اس نے انگامہ کھڑا کر دیا چار بندے جس کے پیچھے کھڑے گئے اس نے شور مچانا شروع کر دیا پانچ سو تاجر کھڑے ہوگا سڑک کے اوپر ہم سے ٹیکس کیوں لے رہے ہیں تو ہم کیاوس کیریئٹ کرتے ہیں ہمیں وہ کیاوس ختم کرنا ہے پولٹیکل سفیر سے بھی ایکانومی کا کیاوس بھی ختم کرنا ہے تو وہ جب تک ہم صورتحال اس کو ریالائزیشن نہیں ہوگی ہر جگہ کے اوپر اور اس کے مطابق نہیں کریں گے ایکٹ تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے ملکم بیک ناظرین آئیم ایف کی جانب سے پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط جاری کر دی گئی ہے ساتھ ہی آئیم ایف کی جانب سے ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی دوہزار تئیس سے پاکستانی معیشت جو ہے وہ درست سمت میں گامزن ہے معاشی اشاری بہتری کی جانب ہیں اور جو اہداف تیگ کیے گئے تھے آئیم ایف اور پاکستان کی میوچول کنسنسس سے وہ بھی پاکستان اب تک پورا کرنے میں کامیاب رہا ہے ساتھ ہی کچھ اصلاحات بھی بتائیئے کہ طوانائی کا شعبہ ایک ہے جس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو مہنگائی کی سطح ہے وہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اب بھی بلند ہے مگر دوہزار چوبیس کے جون تک امکانات ہیں کہ یہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہو جائے گی نظم صاقیب صاحب یہ کرس کا مل جانا پھر معاشر اشاریے کتنے مضبط ہیں کیا اس تحکام آتا نظر آ رہا ہے آپ کو معیشت میں آنے والے دنوں میں دیکھیں رامین کرزہ لے کر اگر آپ نے کرزہ اتارنا ہے تو معیشت کا پیہ تو چل سکتا ہے کچھ دیر کے لیے لیکن معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی یہ کہنا کہ یہ چانچ مل گیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کچھ ہوگا اس سے اس سے یہ ہے کہ جو آپ نے کرزے ورزے دینے ہیں جو آپ کے ایمیجیئٹ ایکسپینسز ہیں وہ پورے ہوں گے جو مجھے بات صاحب کے ایک بیان سے نظر آئی ایک دو دن پہلے انہوں نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تو کمر کسنی پڑے گی میں نے یہ خبر پڑی تو میرے چہرے پہ ایک مسکراہت آئی اور میں نے سوچا کہ اب اس کمر کو اور کتنا کسنا ہے ہم نے اگر فرض کریں کہ نون لیگ آ جاتی ہے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں میرے فیوریٹ لیڈر ہیں صاحب پھر سے ایک دفعہ سے ایک وزیر خزانہ بنتے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمر کسنی پڑے گی تو اور کتنی کمر کسنی پڑے گی یہ تو سوال ہو گیا اب آتے ہیں ورلڈ بینک آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس وقت کے حالات کے بارے میں اور جو الیکشن کے بعد صورتحال ڈیولپ ہوگی آپ کی معیشت کی اس کو جاننا بڑا ضروری ہے ہے تو بڑی لمبی چوڑی ریپورٹ لیکن تین پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں پہلا پوائنٹ وہ کہتے ہیں ورلڈ بینک والے کہ ہمیں خوف ہے کہ آنے والی حکومت موجودہ پالسیوں کو بدل دے گی یہ ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں نمبر دو گیس اور پاور سبسیڈی پر جو کمیٹمنٹس ہوئی ہیں اس حکومت میں نگران حکومت میں یا اس سے پہلے آئندہ آنے والی حکومت اس کو چینج کر دے گی تیسری ٹریڈ ٹیرف اور ٹیکس پہ جو ہماری باتیں تیہ ہو گئی ہیں وہ آئندہ آنے والی حکومت اس کو بدل دے گی یا اس میں کوئی ترمیم لے آئے گی اب یہ ورلڈ بینک یعنی ورلڈ بینک سے یہ بیان آیا اور یہ ریپورٹ آئی ہے اور یہ بڑی یعنی یعنی جو سمجھئے کہ اتنی کوئی خوشکن ریپورٹ نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو یہ خوف ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بیسس پہ ہوگا باقی جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جو آپ کے معیشت کے اس وقت کے مسائل ہیں چار بتاتا ہوں آپ کو اور اس کا اس وقت تو کیا آئندہ آنے والی حکومت اور حکومتوں کو اس کا کرنا پڑے گا اور وہ ورلڈ بینک بھی کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے بھی ہمیں یہی ریپورٹ ملتی ہے آپ کے جو پاکستان کے اندر موجود جو پاکستان میں جو موجود آپ کے معیشت دان ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اصلی بڑے مسئلے تو یہ ہیں ہمارے سیاست دان کہتے رہے ہیں بجلی ایسے کر دیں گے تنخواہیں بڑھا دیں گے وہ کیسے بڑھائیں گے آپ ذرا دیکھئے گا لو ٹیکس ریونیو یہ میں آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور جو سارے ہماری جو ریپورٹیں میں پڑھتا ہوں اس میں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے پاکستان کے اس وقت کے بڑے چار مسائل لو ٹیکس ریونیو اس کے لیے آپ دیکھئے گا کوئی سیاسی پارٹی آپ کو بولتی بھی نظر نہیں آئے گی دوسرا لارج انرجی سیکٹر ڈیٹ ہے جو آپ کا جو آپ کا کرزہ ہے انرجی سیکٹر کا تیسرا یہ جو آپ کے ایس او ایز ہیں جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزیز ہیں جس میں آپ کا یہ پی آئی آتا ہے آپ کا یہ یہ جو آپ کی یہ نہیں ہے سٹیل میں لاتی ہے اور اس طرح کے سارے جو ہیں ان پہ جو لاسز آپ کو ہو رہے ہیں یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے آپ کی چوتھا آپ کا لو ایکسپورٹس ہیں جو اس وقت ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کی جو ایکسپورٹ اور آپ کی انڈسٹری کا جو حال ہے جس کی وجہ سے کہ ایکسپورٹ آپ کا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس کا اور لاسٹ ہے سوپر سبسیڈیز اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے منشور آپ نے اور میں نے اور راو صاحب نے پڑے ہیں اور ساکب نے پڑے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کسی ایک میں مجھے بتائیے گا کہ ان بڑے بڑے مسائل کی طرف نشاندہی بھی کی گئی بلکل نہیں کی گئی وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان بتا رہے ہیں کہ جی بجلی کے ریٹ کم کر دیں گے ہم جو ہے وہ آ کے تو صحت کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ جی صحت میں یہ ہوگا آپ کے یعنی موٹر سائکلیں ملیں گی اور پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں مسائل یہ ہیں اور جو بھی سیاسی آئے گی آپ کی اس نے ان مسئلوں کا حل کرنا ہے اور اگر یہ خوف ہے ورلڈ بینک کو اور آمین اگر یہ خوف ہے تو یہ خوف دور کرنا جو ہی حکومت آتی ہے اس کو یہ دور کرنا ہے نہیں حکومت آتی ہے یہ جو ورلڈ بینک ہے اس کا قاوض کے ذریعے جواب دینا ہے بلکل ٹھیک ہے راؤ خالد صاحب وہی بات کہ معیشت کی جو سیچویشن ہے آشاریے جو بتا رہے ہیں پھر پلٹیکل پارٹیز جو ہمیں بتا رہی ہیں منشور لے کر آ رہی ہیں بولند و بانگ دعوے ہو رہے ہیں یہ میچ نہیں کرتا ایڈ اپ نہیں ہوتا بلکل صحیح کہہ رہی ہے آج میں نے پڑھی آئی ہے مفکی رپورٹ میری نظر سے گزری آئی ہے آج صبح آئی ہے جو ریویو انہوں نے کیا ہے ہمارا دوسرا سٹینڈ بائی اگریمنٹ کا تو اس کو پڑھ کے ایک دوست نے ایک بڑا اچھا کوٹ کیا اس نے تفسرہ کیا ایک ون لائنر کیا کیجولی وارکنگ ٹو کیجولیٹی اور اس کا جو جسٹ ہے اس کا جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کا جو چھوٹا سا بریف پیرا انہوں نے دیا ہے اس میں نے لکھا ہے ڈاؤن سائیڈ رسک ریمینز ایکسپشنلی ہائی ٹھیک ہے انہوں نے کہا آپ نے کام تو اچھا کیا ہے بٹناٹ گوڈ ایناف ٹھیک ہے تو مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو اقدامات ہم نے کرنے تھے نجم ساکر صاحب نے اس طرح پر اشارہ کیا وہ ایک طرف تو ہمارا جو حکومتی جہازی سائز جو حکومت ہماری ہے اور ایس اوئیز کی بڑنگ میں نے بات کی بڑے بڑے سراخ ہیں اس میں ایک تو ہم نے وہ بند کرنے ہے دوسری طرف ہم نے ٹیکس جمع کرنے ہے جو وہ اس کو بڑھانا ہے ہم نے تو ہم تو چھوٹے چھوٹے گلی ملے کے دکانداروں سے بلیک میل ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم کیسے ہی اقدامات کریں گے اس کے لیے بڑی کمیٹمنٹ چاہیے اس کے لیے بڑی ہمت اور جذبہ چاہیے اور ایک چیز انہوں نے کہا باقی سب ٹھیک بجٹ ڈیفیسٹ آپ نے کنٹرول گیا بجٹ ڈیفیسٹ کیسے کنٹرول ہوگا جب آپ پچھنے ساری چیزیں کر رہے ہیں انرجی سیکٹر میں بہت اچھی انہوں نے نوید نہیں سنائی کرپشن پہ الیدہ انہوں نے جو چیزیں سنائی ہیں لیکن جو اوورال جو سید ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے سچی بات ہے ٹھیک ہے کام بہت اچھے ہوئے ہیں سمگلنگ پہ کنٹرول ہوا ہے تھوڑا کرپشن کا بھی پرٹکل باقی چیزوں پہ بھی ہوا ہے آپ کا ریزرز بڑے ہیں اس پہ بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا آپ کی مکمل طور پر ریکووری ہونے میں تو بلکل ٹائم لگے گا ایک خوشی کی خبر اس پہ بس ایک لائن میں بتا دوں بچے اور آئی ایمف غیر سیاسی ہوتے ہیں آئی ایمف کی ٹرانچ ریلیز ہونے سے مجھے یقین ہوگے آٹھ فر وی کو الیکشن ہوں گے چلیں جیے تو بڑی اچھی آپ نے خبر سنا دی اس آخر بھی بتائی گا کہ گراؤنڈ پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے یہ جو ریپورٹیں آ رہی ہیں یہ کیا بتاتی ہیں معیشت کا احوال ایک تو جو ورڈ بینک کی ریپورٹ ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے تو وہ ڈو مور کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے اپنے خدشات بھی وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس میں کرکس جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ اگر بات کریں ہم جنوری یا دسمبر دو ہزار اکیس سے یا جنوری دو ہزار بائیس سے لے کر آج جنوری دو ہزار چوبیس تک پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں آیا کہ جب سے عدم اعتماد والا معاملہ آیا پھر پی ڈی ایم کی حکومت آگئی اب دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت ڈیرھ سال رہی ہے اب کوئی اون ہی نہیں کرتا اس کو تو اٹوین کے دو سال ہم نے اسی طرح گزار دی ہے فروری آٹ کو بھی جو حکومت آئے گی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو سیاسی استحقام ہے وہ ملک میں پہلے آئے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے اور وہ اپنا کام شروع کرے اثرات تو اس کے جو ہماری اکانومی پہ ایسا نہیں ہے کہ بہت جلد آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ کوشش جاری رہے مستقل بنیادوں پر جاری رہے تب جا کر ان جو معاشی جو مشکلات ہیں ہماری ان کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے ڈیٹس دو سال میں جو مہنگائی کا جو لیول ہے ایک عام جو بندہ ہے کچن چلانے والا اگر بالکل ہم اس لیول پہ جا کر دیکھیں تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے اس کے علاوہ جو سیلری جو لینے والے لوگ تھے ترخواہ یافتہ اور اس قسم کے جتنے لوگ تھے اتنا یہ طبقہ متاثر ہوا ہے کہ ہماری سوچ وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے اور تو اکوات آٹھ جو فروری الیکشن ہونے جا رہے ہیں ایک سٹیبل حکومت سے ہی ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی لائے مستقل بنیادوں پر تاکہ یہ بتدریج مشکلات کم ہو سکے لیکن بظاہر کوئی بہت بڑے اور بہت جلدی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی اور جو جو یہ جو ریپورٹ ہے وہ یہ ریپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آنے والی حکومت بھی یہ اقدامات کانٹینیو رکھے اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ جو کانٹینیوٹی تھی یہ جو نگران حکومت ہے عمومی طور پر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے تو ان کو خصوصی اختیارات دیئے گئے تھے تاکہ یہ ہمارا جو معاشی جو مسائل ہیں جو ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اسی طرح در میں یہ چیزیں آگے بڑھ رہی تھی امید ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو کانٹینیو رکھے گی بلکل ٹھیک ہے نجیس حوالات آپ کے جارے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ